اسلام علیکم حلیمہ سحیل ویلوگز میں آپ کو خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی بالکل خیریت سے ہوں آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بہت ہی مزہدار سی ریسپی تندوری تکہ پراتھا جو کہ بہت مزہدار بنتا ہے چلیئے جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی یہاں پہ میں نے ایک باؤل لے لیا تھا اور اس میں میں نے ایک پاؤل چکن لیا تھا بونلس چکن تھا اور ایک ایک انچ کے ٹکڑوں میں میں نے اس کو کٹ لیا تھا پھر میں نے لیا تھا ایک لیمو لیمو کو میں نے درمیان سے ہاف کٹ کر لیا تھا اور اس کا جو رس ہے وہ میں نے اس چکن میں ایڈ کر دیا تھا یہاں پہ جی لیمو کا جو رس ہے وہ میں نے چکن میں ایڈ کر دیا ہے اور پھر میں اس میں ڈالوں گی ون ٹی سپون لسن اور ادرک کا پیسٹ لسن اور ادرک کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی تھری ٹی سپون جو ہیں بھر کے دہی کی یہاں پہ میں نے تھری ٹی سپون جو ہیں بھر کے دہی کی ڈال دیتی اس میں پھر اس میں ڈالیں گے اپنے مسالہ مسالہ جی یہاں پہ میں نے لیا تھا شان کا تندوری مسالہ آپ کو اگر تکہ پسندے کوئی اور پسندے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے 2 ٹی سپون جو ہے بھر کے مسالے کے لے لیے تھے اور پھر میں نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اچھا میں نے اس کو اچھی طرح مکس کیا تھا مسالہ ڈالنے کے بعد مسالہ ڈالنے کے بعد اچھی طرح مکس کرنے کے بعد پھر میں نے اس پہ 2 ٹی سپون جو ہے آئل کی ڈال دی تھی اور پھر اس کو اچھی طرح مکس کیا تھا مکس کرنے کے بعد میں نے ایک گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور ایک گھنٹے کے بعد پھر میں نے ایک پین لیا اور اس میں سارا یہ چکن جو ہے وہ ڈال دیا تھا چکن ڈالنے کے بعد پھر اسی باؤل میں میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون پانی ڈالا اور وہ بھی اس میں ڈال دیا تھا اب جی یہ جو چکن ہے یہ اپنے ہی پانی میں پکے گی کیونکہ اس کو ہم نے بہت ہلکی سی آنچ پر پکانا ہے چکن بھی پانی چھوڑے گا اور دہی بھی چھوڑے گا تو پھر اس میں یہ اچھی طرح سے یہ چکن جو ہے وہ گل جائے گا کیونکہ چکن کے جو پیسیز ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں یہ جلدی گل جائے گا یہاں پہ جی میں اچھی طرح اس کو مکس کروں گی اور پھر اس کو کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ پر رکھ دوں گی پندرہ منٹ کے بعد جی اس پوزیشن میں تھا اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی تھا بلکل معمولی سا یہاں پہ میں نے آگ کو تیز کیا اور اس کو اچھی طرح بھون لیا تھا اچھا جی یہاں پہ چکن کی جو یہ بوٹیاں ہیں ان پہ مسالہ اسی طرح لگا رہے گا کیونکہ دہی تھا اور مسالہ تھا تو وہ اس چکن پہ اسی طرح سے لگا رہے گا جو کہ ہم جب آگے جا کے سبزی ایڈ کریں گے تو اس پہ بھی لگ جائے گا چلیے جی یہاں پہ لیتے ہیں سبزی یہاں پہ میں نے لیا تھا ایک میڈیم سائز کا پیاز اور ایک شملا مرچ آپ چاہیں تو گاجر کچھ بھی جو اور سبزی ایڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ اپ جی میں نے پیاز کو بلکل باریک کاٹ کے لمبائی میں کاٹنا ہے چوپ نہیں کرنا آپ نے اس طرح سے کاٹ کے اس میں چکن میں ڈال دیا تھا اور یہاں پہ پھر میں کیا کروں گی ایک شملا مرچ لوں گی اس کو بھی اسی طرح باریک باریک میں نے لمبائی میں کاٹ لینا ہے اور پھر یہ بھی میں نے چکن میں ایڈ کر دینی ہے شملا مرچ اور پیاز ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے اوریگینو اوریگینو کی میں نے ون ٹی سپون لی تھی ون ٹی سپون اوریگانو ڈالنے کے بعد میں نے ان سبزیوں کو اچھی طرح مکس کر لیا تھا پھر جو چکن پہ مسالہ لگاوا تھا وہ سارا اچھی طرح سے سبزیوں پہ بھی لگ گیا تھا یہاں پہ جی اچھی طرح میں مکس کروں گی یہ دیکھئے جی اچھی طرح مکس کرنے کے بعد دیکھیں سارا مسالہ جو ہے سبزیوں پہ بھی لگ گیا اور پھر میں نے آگئی اپنے دوسرے سٹیپ کی طرف یہاں پہ میں نے لی موزریلا چیز اور چیڈر چیز ان کو اچھی طرح میں نے گریٹ کر لیا تھا اچھے دونوں چیزوں کو اچھے اچھی الگ الگ آپ نے گریٹ کرنا ہے ایک ساتھ نہیں کرنا الگ الگ باؤل میں الگ الگ کرنا ہے چیڈر اور موزریلا کو دونوں کو یہاں پہ جی میں نے دونوں چیزیں جو ہے الیدہ الیدہ گریٹ کر کے الیدہ الیدہ باؤل میں رکھ لی تھی اور پھر دونوں چیز میں سے چیڈر اور موزریلا میں سے ون ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے یہ جو چکن بنایا تھا چکن میں جو میں نے سبزی ایڈ کی تھی پیاز اور شیم لیمچ اس میں ہم نے یہ چیز بھی ایڈ کر دینی ہے من ٹیبل سپون چیڈر چیز بھر کے اور من ٹیبل سپون جو ہے موزریلا چیز بھر کے ہم نے اس چکن میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو پھر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے پھر آتے ہیں اپنے آٹے کی طرف پر آٹے کیلئے یہاں پہ جی میں نے دو کپ میدہ لیا تھا اس میں ہاف ٹی سپون میں نے نمک کا ایڈ کیا تھا اور ٹو ٹیبل سپون جو ہیں بھر کے میں نے اس میں آئل ایڈ کیا تھا اور پھر اس کو نارمل جیسے ہم آٹا گونتے ہیں اس طرح سے آٹے کو اچھی طرح سے گون لیں گے یہاں پہ جی آٹا گون چکا تھا پھر میں آ گئی تھی پر آٹے بنانے کی طرف یہاں پہ جو ہم نے دو پیڑے ایک پرابر کر لینے ہیں دونوں بلکل ایکول لینے ہیں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہونا چاہیے اور پھر میں یہاں پہ روٹیاں بیل لوں گی دو روٹیاں ہم نے بیل کے رکھ لینی ہے یہاں پہ جی دیکھئے اس طرح سے اس سائز میں روٹی بیل لی اس پہ ہلکا سا میں نے آئل لگا دیا تھا اور یہاں پہ میں نے گرل پین بھی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور پھر میں نے کیا کیا ایک روٹی کے اوپر یہ جو ہم نے چکن کا سارا میزہ تیار کیا چیز کم یا زیادہ آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں جس طرح آپ کو پسند ہو زیادہ پسندے آپ زیادہ کر لیں کم پسندے تو کم کر لیں یہاں پہ میں نے اس کو پر دوسری روٹی بھی رکھ دی سائڈوں سے اس طرح سے اچھی طرح دبا کے میں نے کناروں سے اچھی طرح اس کو بند کر دیا تھا تاکہ اندر کی جو سمانیں وہ باہر نہ آئے جو ہم نے چکن وغیرہ اس کے اندر بھرا ہے وہ باہر نہ آئے یہاں پہ جی میرا پراتھا جو ہے میں نے وہ پین میں ڈال دیا تھا گریل پین میں اور پھر یہاں پہ آپ نے اس طرح سے پراتھے کو اوپر سے دبانا ہے یہ دیکھیں جی ایک سائٹ سے اتنا پک گیا ہے اب میں اس کے اوپر آئل لگا دوں گی اس طرح سے آئل لگانے کے بعد پھر ہم پلٹیں گے پھر دوسری سائٹ بھی اسی طرح سے ہم آئل لگا دیں گے یہ دیکھیں جی پلٹا دوسری سائٹ بھی میں نے اسی طرح سے آئل لگا دیا ہے پھر اچھا اس کو زیادہ تیز آنچ پہ نہیں پکانا پراتھے کو بلکل نورمل سی میڈیم آنچ پہ پکانا ہے تاکہ اندر جو چیز ہے وہ میلٹ ہو جائے یہاں پہ جی میں نے پراتھے کو ہلکی آنچ پہ پکا لیا تھا اور یہاں پہ جی دیکھئے میرا پراتھا جو ہے وہ تیار ہو چکا تھا اب میں پراتھے کو کٹ کروں گی اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ پراتھا کیسا تیار ہوا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے گی اب ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بھی بہت پسند آئے گی انشاءاللہ یہ جی دیکھئے چیز اس طرح سے ابھی تو بہت گرم ہے اب تھوڑا تھنڈا ہوگا دو چیز دیکھئے گا پھر یہاں پہ میں جی میں آپ کو دیکھے کاٹ کے دکھا رہی ہوں اچھی طرح سے آپ دیکھ لیں اس طرح سے آپ نے پراتھے کو کٹ کر کے دیش آؤٹ کر لینا ہے یہاں پہ میں اب آپ کو دیش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی دیکھئے جی اس طرح سے پراتھا اندر سے بلکل اچھی طرح سے رڈی ہو چکا ہے یہاں پہ پھر میں نے پراتھے کو دیش آؤٹ کر لیا تھا یہ دیکھئے اس طرح سے چیز جب تھوڑا سا پراتھا تھنڈا ہو گیا تھا تو چیز اس طرح سے تھی یہاں پہ میں اوورال آپ کو ساری لکھ اچھی طرح دکھاؤں گی تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن میں آپ لوگوں کو اچھی طرح سے دکھانا چاہتی ہوں یہ پراتھے میرے بہت اچھے بنے تھے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئیں گے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ کل میں آپ کو اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملوں گی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی